السلام علیکم عزیز طلبان اسلامیات کا جماعت حفظم کا آپ کا سبب دے رہی ہوں سبب نمبر ون ہے آپ کا رسولوں پر ایمان دانا باب نمبر دو ہے ایمانیات اور عبادت اس کا تعرف میں ہے کہ ایمانیات اور عبادت دو انمانات ہیں یعنی ایمانیات میں بتایا گیا ہے کہ نبی کرین جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں سب کی عزت اور توقیر ہمیں کرنی ہے ورنہ اس کے بعد بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اسلام میں عبادت کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دعا ہر عبادت کی جان ہے دعا کرنے سے انسان کی آجی کا اظہار ہوتا ہے سب سے پہلے ایمانیات رسولوں پر ایمان دانا رسولوں پر ایمان رسول کے لگوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کہیں اسلام میں رسول کے معنی ہیں ایسا برکزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لئے بھیجے ہیں رسولوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بعد ہے رسالت کے تقاضی اس کے کچھ پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے محبت رسول یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان لانے کا اہم تقاضی ہے یعنی کہ جب تک ہم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کریں گا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی یعنی قیامت والے دن جس کے ساتھ ہمیں زیادہ محبت ہوگی ہم اسی کے ساتھ ہوں گے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا دوسرا تقاضی تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرارت ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے یعنی دنیا اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی ترویج اشارت اور عملی نفاظ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضی ہے یعنی کہ اب تمام مسلمانوں کو فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا اطاعت و اطباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور حطائیات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضی ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اے مؤمنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے تم میری اطباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں سرنس یہ تمام سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اسے دیکھنا ہے تاکہ تمام سوالت اچھے طریقے سے آپ کو جاتے ہو جائے شکریہ